اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کے ہیڈکوارٹر میں مقبوضہ کشمیر میں نہتے اور بے گناہ کشمیریوں پر بھارتی افواج کی جانب سے کیے جانے والے مظالم کو تصویری نمائش کے ذریعے اجاگر کیا گیا جس میں دکھایا گیا کہ گزشتہ 75 سالوں سے بھارت کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے اور ان کی تحریکی زادی اور بنیادی حقوق پر قابض ہے تصویری نمائش کے شرکہ سے اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی میں پاکستان کے مسکل مندوب سید محمد فواج شیر کر کہنا تھا کہ بھارت ایک جانب مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا خون بھا رہا ہے تو دوسری جانب کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے ان کی شناکت کو ختم کر دینا چاہتا ہے پاکستان نے ہمیشہ عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے اسلامی تعاون تنظیم نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی تائیب کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ قوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی پاس کردہ قراردادوں پر عمل کروائے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی ازادی کی سانس لے سکیں اس موقع پر کانسل جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ پاکستان اوائی سی کا مشکور ہے جس نے ہمیشہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی پاکستان کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا محمد عدیل نمائندہ قصوصی 39 نیوز ایچ ڈی جدہ سعودیہ